اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم میس کام کے بارے میں ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ میس کام کو کس طرح اٹمٹ کیا جائے کہ پی ایم ایس میں یا سی ایس ایس میں اچھے مارکس لیا جا سکیں اگر ہم اس سبجیکٹ کو دیکھیں تو اگر پی ایم ایس پچھلا جو ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں کتنے مارکس آئے کس طرح لوگوں نے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس پورٹین کانڈیڈیٹس ایسے تھے جن کے مارکس سکسٹی پرسنٹ سے عبا ہوا ہے آرموسٹ ٹو تھاؤزنڈ کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے چودہ کینڈیڈیٹس مارکس لے رہے ہیں وان ٹوانٹی پلاس یا سکسٹی پرسنٹ سے عبا تو کیا پرابلم تھی کیا کیوں مارکس کام آتے ہیں یا کس طرح ہم اچھے مارکس لے سکتے ہیں یہ چیزہ ہم ڈسکس کریں گے اگر ہم دیکھیں میس کام کو بس دیکھیں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ہسٹری کا پورشن ہوتا ہے اسٹوریکل پرسپیکٹیو اس میں دیکھنا ہوتا ہے ہسٹری کیا ہے جو سب کانٹینٹ میں ہم اس میں کہتے ہیں کہ سب سید احمد کان کا رول مولانا محمد علی جہور کا رول حسرت مہانی اور اسی طرح جو بعد میں بلکہ مولانا زفر علی خان اور پھر بعد میں حمید نظامی یا میرکھلیل و رحمان یہ جانگ نیوز اور پھر ڈان نیوز پیپر کا رول یہ سارے چیزیں ہم اس پورشن میں کور کرتے ہیں اب اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ان سب کا رول آپ نے پریپیر کرنا ہے کس طرح ہے تھوڑا تھوڑا حوالہ دینا ہے کس طرح ان کے ایڈیٹوریلز نے جو پبلک اپینین ہے وہ ایلی شیپ کیا لوگوں تک معلومات پہنچائیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس ہسٹری والے پورشن میں کور کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو اس کا اگلا پورشن ہے ہسٹری کے بعد وہ آ جاتا ہے نیوز پیپر جو ہیں یا ڈیفرینٹ اس کے جو فیچرز ہیں آرٹیکل فیچر کالن نیوز ایڈیٹوریل یہ کیا یہ ساری چیزیں ان کا ہم نے پریپیر کرنا ہوتا ہے اب اگر ہم پیپر دیکھیں پی ایم ایس کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے ہسٹری والے پورشن ہے اور نیوز ایڈیٹوریلز اور ان چیزوں میں سے ایڈلیس ٹو 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 ٹری کویسٹینز پیپر میں آ جاتے ہیں آپ کے پی ایم ایس میں پیپر وان کی بات کر رہا ہوں پیپر ٹو اس کے علاوہ وہ علیہ دہ چیزیں ہوں گی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیا ان جنرل آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس پریس الیکٹرانک میڈیا اور پریس آ جاتا ہے اگر الیکٹرانک میڈیا میں آگے چلیں تو ہمارے پاس اس میں مختلف چیزیں آ جائیں گی ہمارے پاس نیوز چینلز آ جائیں گے سوشل میڈیا آ جائے گا اور سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہم اس میں دیکھیں گے کہ ریڈیو اور یہ ساری چیزیں جو انٹرنیٹ سب کچھ اسی میں آ جائے گا پریس میں آ جائے گا آپ کے نیوز پیپر آپ کے جو ڈیفرنٹ کوارٹرلی منسلی میکزین بغیرہ وہ اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس پورشن کو کس طرح کرنا ہے اس میں آپ نے تو یہ ہے کہ پریس کس طرح انفرمیشن پہنچاتی ہے پریس کا رول کیا ہے کیا پریس اچھے انداز میں پاکستان میں رول پلے کر رہے ہیں سیم آپ الیکٹرانک میڈیا میں آ جائیں جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کس طرح رول پلے کر رہے ہیں پازیٹیو اور نیگٹیو ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے پازیٹیو کیا ہے نیگٹیو کیا ہے اس میں میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ میڈیا کے حوالے سے ایک ایسے پریپیر کرتے ہیں اس کے چار پانچ چھے ایسپیٹس تو وہ ساری چیزیں اس پورشن میں آپ کے کور ہو جائیں گی رول آف میڈیا ریسپانسیبیلٹی آ جائے گی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ہم اس چیز میں دیکھیں گے کہ جرنالزم جو ہے اس کے ڈیفرینٹ ایسپیکٹ ڈویل میٹ جرنالزم کیا ہے اور اس میں میڈیا ایتھکس آ جائیں گے میڈیا لاز آ جائیں گے آپ کا خاص کر پیمرہ کے حوالے سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے میڈیا کس طرح کنٹرول کیا جائے اور کیا یہ پیمرہ صحیح رول پلے کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے اگر اس کے بعد ہم دیکھیں جو پیپر ٹو ہے وہ ٹوٹل آپ کا اس کے کمیونکیشن پبلک دوسرا پبلک اپینین اور اس کے بعد آپ پبلک ریلیشن ایڈورٹائزن پروپاگنڈا ان چیزوں پر بیس کرتا ہے وہ چیزیں آپ نے پیپر ٹو میں کرنی ہے کمیونکیشن اور اسی طرح ایڈورٹائزن اور پبلک ریلیشن ان کا ڈیفرنس پروپاگنڈا یہ ساری چیزیں ملا آکے اب پرابلم کیا ہوتی ہے اب یہ ساری چیزیں ہم سیمپل لیتے ہیں اس لیبل سیمپل ہے اور بوکس اگر بوکس دیکھیں تو مارکیٹ میں کچھ بوکس آویلیبل ہیں جس طرح یہ جرنالیزم فارحال ہے یہ ڈاکٹر میتھی حسن کی بوک ہے یہ بھی ایک اچھی بوک ہے جو بیسک سینسٹوریکل پورشن ہے بڑے اچھے انداز میں یہ کور کرتی ہے اور باقی اگر آپ دیکھیں جو اس کے نیوز میٹیریل ہیں آپ کی سلیبک سے وہ کافی آتا کور کرتی ہے یہ بھی بوک ہے ایکسپلورنگ جرنالیزم کے نام سے یہ بھی اچھی ہے لیکن مجھے اگر ان دوروں میں سے میں دیکھوں تو مجھے یہ زیادہ اچھی لگی ایک تیسری بوک بھی ہے ان کے لیوہ عبد تہہیمی کی بوک ہے وہ بھی کافی اچھی ہیں لیکن یہ بوک آپ کو بیسک نالیز دیں گی جو مختلف ٹاپکس ہیں آپ کا کانٹینٹ ٹیسلے بس کا اس کا بیسک نالیز تو یہ دے دیں گی ان ڈیپس نالیز آپ نے کہاں سے لینا ہے کس طرح ان لوگ چیزوں کو پریپیر کرنا وہ آپ کا مارکس آوارڈ کرنے میں رول پلے کریں گی پیپر اٹیمٹنگ میں کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں ابھی میں بلپل ڈسکرس کرتا ہوں یہ میرے پاس اس پیپیسٹن پیپر تھا پڑا ہوئا یہ پی ایم ایس دوہزار نیز کا پیپر ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جو پیپر آیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ نمبر سیون کوئی دیکھتے ہیں ایویلویٹ کریٹیکلی دی پرفارمس آف پرائیویٹ ٹیوی چینلز ایم پاکستان اب اس میں اس نے کیا مانگا ہے یہ پیلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ ہے دو یو تینک الیکٹرانک میڈیا ایم پاکستان اس فلفلنگ اس رسپانسی بلیٹی اس میں دو چیزیں پوچھی ہیں پہلا اس کا جو ہے رول اس کو اپنے پرفارمس کو ایویلویٹ کرنا پھر آپ نے کریٹیکل انیلسز دینا ہے کیا یہ واقعی اپنا رول اچھے انداز میں پلے کر رہے ہیں اب اگر اس میں آپ ایک پارٹ کرتے ہیں یا اس سے دیویٹ کر جاتے ہیں دوسرا پارٹ کرنے کی وجہ اس میں اور سی من نکل جاتے ہیں تو اچھے مارکس دے گا اس میں کافی لیندھی سٹیٹ میں بلکہ یہ پیپر ٹو ہے اس کی میں سٹیٹ میں دیکھتا ہوں اب سٹیٹ میں سمجھنا سب سجھوئے پیپر میں بیٹھے ہوئے اگر آپ سٹیٹ میں پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سکتا اچھے مارکس نہ ملے یہ 2019 کا دوسرا پارٹ پار ایکٹیو کمیونکیشن لسننگ is ایمپورٹنٹ تیسرا پارٹ چوتھا چوتھا چیزیں یہ ڈسکس کرنے اس سے پہلے آپ نے ایکٹیو کمیونکیشن اس کو ڈیفائن بھی کرنا ہے اب اگر آپ یہ پانچ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ بیس نمبر کا چار نمبر ایک پوشن کے ہوگی آر چار چار اب اس میں اگر آپ صرف ایفیکٹیو کمیونکیشن کو لے کے لگے رہتے ہیں آگے اس میں لسننگ کا پراسس نہیں دیتے اس کا کیا رول ہے اس کو اپنے اچھے انداز میں کرنا ہے باقی اگر پراسس آپ کمیونکیشن ڈسکس کرتے ہیں لیکن مین چیز اس میں پوچھی یہ لسننگ اب لسننگ کو اگر آپ اگر ایفیکٹیو کمیونکیشن کی تو سکس یہ چیزیں جو پوچھی گئیں اگر آپ یہ آنسر کریں پیپر میں لکھیں گے تو آپ اچھے مارکس ملیں گے اگر یہ چیزیں آپ نہیں لکھتے آپ deviate کر جاتے ہیں کسی اور سائیڈ پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اچھے مارکس ملیں گے گا اب میرے کم کے پیپر میں بات کرتا ہوں کچھ جو ٹپس این ٹرکس ہیں کچھ اچھے مارکس لیے جائیں ایک تو یہ کہ پیسٹن سٹیٹمنٹ آپ نے پراپر سمجھ نہیں ہے اگر آپ سٹیٹمنٹ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو ضرور اچھے مارکس ملیں گے آپ اس سٹیٹمنٹ کے مطابق پیپر اپنا سٹیٹمنٹ اٹائمپ کرتے ہیں اگر دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس 3 آرز کا ٹائم ہے 5 پیسٹن کرنے 3 آرز میں تو ان پانچ پیسٹن میں اگر آپ دیکھیں آپ پاس 36 منٹ بنتے ایک کوئسٹن کے لیے آپ کا ٹائم مینج کرنا انتہائی ضرور ہے اگر ٹائم مینج کر لیتے ہیں اس انداز میں آپ پیپر اٹیمپ کرتے ہیں کہ آپ سارے کوئسٹن اچھے انداز میں ہو جاتے ہیں ٹائم مینج کرتے ہیں تو آپ کو ہے میس کم کی ٹرمینالوجی جنرلیزم پہ اگر وہ یوز کریں گے تو آپ اچھے مارکس ملیں گے ٹرمینالوجی کیا ہے ابھی ایک کوئسٹن ہے ابھی آجاتا ہے آپ انصر لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کہیں پہ آپ نے ذکر کرنا سوشل میڈیا کا کسی کوئسٹن میں آپ سوشل میڈیا لکھ دیتے ہیں اگر سوشل میڈیا ایک برادر ہے اگر دیپ جائیں آپ لکھ دیتے ہیں ٹویٹس سٹیٹس اپ ڈیٹس یہ ساری چیزیں یا میسجیز آن واٹسائپ یہ اگلی سٹیج آ جاتی آپ یہ جب ٹرمینالوجی یوز کرتے تو آپ کو بجائے آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ریپورٹر سینڈ کرسپانڈنٹس جب ان لوگوں کے ذکر کرتے تو وہ ٹرمینالوجی آ جاتی اسی طرح آپ کہتے پریس پلینگ یا نیوز پیپر اس کے بجائے آپ کہتے ایڈیٹوریل یا کالنمز تو وہ آپ اگلی سٹیج یوز کر رہے ہیں وہ چیزیں ہیں وہ اگر کر لیں گے تو اس کا یوز کریں گے پیپر میں وہ آپ کو اچھے مارکس دے گی باقی اس میں یہی ٹیپ سینڈ ٹیکس ہیں بکس ہیں اور بکس کے علاوہ بکس آپ کو بیسک دے دیں گی آپ کو نالیج دے دیں گی کچھ نہ کچھ میٹیریل بیسک آپ کو ٹاپک سمجھا جائے گی آگے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ جائیں انٹرنیٹ کھولیں اس میں آپ مختلف پیپرز ملیں گے ریسرچ پیپرز کسی ایک ٹاپک کا اٹھا لیں پبلک ریلیشنز کا اٹھا لیں ایڈورٹائزنگ کا اٹھا لیں یا ایڈیٹوریل کس طرح رول میڈیا کا کیا رول میڈیا کس طرح رول پلے کر رہا پاکستان میں ٹی وی چینل کس طرح تیار رہا کافی آپ کو ریسرچ پیپر مل جائیں اگر آپ ریسرچ پیپر کو دیکھیں ان سے آپ تیاری کریں تو آپ کے مارکس میں اگر آپ ان بک سے تیاری کر کے 50% آنے سبجرس کی بھی دیکھوں گا کہ ان کے حوالے سے بھی میں کچھ اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں so thank you very much for watching the video stay tuned